بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینٹ الیکشن کیسے ہوتے ہیں پورا پروسس سمجھنے کی کوشش کریں گے سینٹ الیکشن کا پروسس تو ہلا سا کمپلیکس ہے لیکن اگر آپ فوکس کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اس پروسس کا زیادہ تر لڑکوں کو پتا نہیں ہوتا یہاں تک کہ میرے کچھ سی ایس پی فرینڈز ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن کوئی کومن انڈرسٹیننگ کے لیے اور بینگ ارسپانسبل سیٹیزن اور پاکستان آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ سینٹر کیسے منتخب ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو پروپر طریقے سے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سینٹ میں ٹوٹل سیٹز کتنی ہے اور کتنی دیر تک ایک بندہ سینٹر رہتا ہے اور ہر پروینس کی کتنی رپریزنٹیشن ہوتی ہے سینٹ میں تو جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک فیڈرل فارم اپ کورنمنٹ ہے اور یہ فیڈرل فارم اپ کورنمنٹ کی خاصیت ہوتی ہے کہ جو اپر ہاؤس ہوتا ہے جو سینٹ ہوتا ہے اس میں سارے فیڈرلیٹنگ یونٹس کی رپریزنٹیشن سیم ہوتی ہے وہ پاپولیشن پر بیسٹ نہیں ہوتی جیسے کہ نیشنل اسمبلی میں آپ کو پتا ہے کہ جتنی پاپولیشن ہوتی ہے اس حساب سے ان کی سیٹز ہوتی ہے پنجاب کی پاپولیشن 50% ہے تو ان کی رپریزنٹیشن بھی نیشنل اسمبلی میں آلموسٹ 50% ہی ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے سینٹ میں بلستان کی آپ کو پتا ہے 23 سیٹز ہے اور سیم پنجاب کی ہے حالانکہ پنجاب کی پاپولیشن 50% ہے اور بلستان کی آپ کو پتا ہے صرف اور صرف 6% ہے تقریباً تو یہاں پہ جو سیٹز ہوتی ہے جو رپریزنٹیشن ہوتی ہے سارے پروینسز کی وہ سیم ہوتی ہے ٹوٹل سیٹز جو ابھی ہے وہ ہے 96 ٹوٹل سیٹز جو ابھی ہے وہ ہے 96 ٹوٹل سیٹز جو ابھی ہے وہ ہے 96 جس میں فاتا کے پی کے ساتھ مرج ہوا تھا اس سے پہلے جو ٹوٹل سیٹز تھی وہ تھی 104 لیکن اب فاتا جو ہے وہ کے پی کا ایک پارٹ بن گیا ہے وہ ایک ہی صوبہ ہو گیا ہے تو اب کل ملاکی ان کی سیٹز وہی 23 رہے گی فاتا کی اپنی کوئی سیٹز نہیں ہوگی نئے جو الیکشن آئے گا فاتا کے لوگ یہی 23 سیٹز میں سے ہی الیکٹ ہوں گے ٹینیور کی بات کرتے ہیں تو ان کا حساب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل بندے ہوتے ہیں اس میں سے ہاف جو بندے ہوتے ہیں وہ تین سال بعد ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور نئے ہاف بندے الیکٹ ہو کر آتے ہیں ایک سیمپل اگزامپل لیتے ہیں ایک کمرہ ہے اس میں ٹوٹل چھے بندے ہیں ٹھیک ہے تین سال گزرتے تین سال کے بعد ہم تین بندے اس میں سے نکال لیتے ہیں تین بندوں کو رہنے دیتے ہیں اور جو نکال لیتے ہیں ان کی جگہ تین نئے بندے لے آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب دوبارہ سے چھے ہو گئے اب تین سال مزید گزرتے ہیں جن کو ہم نے نہیں نکال آتا ان کے چھے سال مکمل ہو گئے اور جو ہم نئے لے کے آئے تھے ان کے تین سال مکمل ہو گئے ٹھیک ہو گیا یہ اور جو چھے سال والے بندے ہیں ان کو ہم ریٹائر ہو جائیں گے ان کی جگہ اور تین آ جائیں گے اور جو تین سال والے پرانے تھے وہ رہیں گے مزید تین سال گزاریں گے اسی طرح ایک سائیکل چلتا جاتا ہے اور یہ اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کرتے ہیں جو چھے سالے وہ پورا کرتے ہیں ان کی لائف کنٹینیوز یا سپونٹینیوز کیوں ہوتی ہے میں نے دو ویڈیو پہلے بنائی ہے اس میں سینٹ پر کافی ڈیٹیل سے بات کیے جس کو وہ جاننا ہے تو وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا تو اب ہم سینٹ الیکشن پر پراپر بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو سینٹر سے ان کو پروینچل اسمبلیز ہی الیکٹ کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کے پی کے سے الیکٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کو کے پی کے کے جو پروینچل اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کے ووٹ درکار ہوں گے جو ایمپی ایز ہیں جو سینٹ سے کڑا ہوگا اس کو سینٹ اسمبلی کے ووٹ چاہیے ہوں گے ان کے بیچ میں الیکشن ہوگا جو پروینچل اسمبلی ہے سینٹ کی اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنے سیٹس ووٹ چاہیے ایک بندے کو سینٹر منتخب ہونے کے لئے اس کو کہتے ہیں کوٹا اور یہ ہر پروینس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب پنجاب کا کتنا ہے 371 سرنٹ ہے اور بلوستان کا جو سرنٹ ہے وہ کتنی ہے وہ سیمپل 65 ہے کم ہے اگر ہم سیم ایک فگر کر دے تو اس حساب سے اگر فرزامپل دس ووٹ چاہیے وہ ایک بندے کے لئے ہم کہہ دے کہ سب پروینچل اسمبلی سے دس چاہیے تو پھر تو بلوستان سے صرف دس سینٹر الیکٹ ہوں گے اور پنجاب سے سینتیس ہوں گے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے سب کے سیر سیم ہے تو سیم بندے ہی الیکٹ کرنے پڑیں گے اور اس کے لئے ہمیں ایک خاص فرمولہ چاہیے اس خاص فرمولہ کیا ہے وہ میں نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو سیمپل سی چیز یہ ہے کہ جو ٹوٹل سیٹس ہے اس کو ہنڈر کے ساتھ آپ ملٹیپلائے کر لیں اور اس کو ڈیوائیڈ کر لیں جو ویکنڈ سیٹس ہے اس پروینچل اسمبلی کے اس کے ساتھ ون پر پلس کر لیں جو انسر آئے گا اس کو ہنڈر پر ڈیوائیڈ کر لیں اور پھر ون پلس کر لیں اور جتنی ویلیو آئے گی اتنے ووٹ درکار ہوں گے ایک سینیٹر کو اس خاص پروینچل اسمبلی یا اس خاص پروینچ سے سینیٹر بننے کے لئے اگزامپل کے طور پر میں نے یہاں پہ لیا ہے کے پی کے کے پروینچل اسمبلی کے کتنی سیٹس ہے ون ٹوٹی فور اس کو ہنڈر پر ملٹیپلائے کر لو ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ کر لو سین پلس ون سین کیا یہ ویکنڈ سیٹس ہے ویکنڈ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹوٹل سیٹس ہو ٹوٹی فور ٹوٹی تری ہے تو ساتھ کیوں لکھ لی تو جناب جو جنرل سیٹس ہے وہ ہے فورٹین ٹھیک ہے اور یہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تین سال بعد ہاف بندوں کے لئے الیکشن ہوگا تو فورٹین کا ہاف کتنا ہوگا ہے ساتھ تو یہاں ساتھ ویکنڈ سیٹس ہے ساتھ کے لئے ہی تین سال بعد الیکشن ہوگا وہ ان کو پلس کریں گے ٹھیک ہے جو انصر آئے گا اس کو دوبارہ ہنڈرڈ پہ جیسے کہ من بتائے ڈیوائیڈ کریں گے دوبارہ سے ون پلس کر لیں گے جو انصر آئے گا سکسٹین اب سکسٹین ووڈ چاہیے ہوں گے ایک سینیٹر کو کے پی کے سینیٹر بننے کے لئے کینڈیڈیٹ کو سینیٹر بننے کے لئے کتنے ووڈ چاہیے سکسٹین بندوں کے وہ سکسٹین بندے کون ہوں گے وہ پروینچ کے بھی کہہ جو پروینچل اسمبلی ہے اس کے ممبرز ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح اب اسی فرمولے پہ ہم سن کا بھی فائنڈ کر سکتے ٹھیک ہے پنجاب کا بھی فائنڈ کر سکتے بولوجستان کا بولوجستان کا آلماسٹ کوئی آرٹ ووٹ آتے کیونکہ ان کی جو سٹرنٹھ ہے وہ کم ہے جو ممبرز ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے سن کے اس سے زیادہ ہے اور پنجاب کے سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور نیشنل اسمبلی کے 170 تک پہنچ جاتی ہے ایک سینیٹر کو ایک کینڈیڈیٹ کو 170 تک 171 تک ووڈ چاہیے ہوں گے سینیٹر بننے کے لیے کیونکہ وہ اسلامباد کیپیٹل ٹریٹی کے سیٹسی کم ہے ٹھیک ہو گیا یہ اچھا آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ خاص پروینسے کنڈیڈیٹ کو سینیٹر بننے کے لیے کتنے ووڈ چاہیے ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہم معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات اس پہ کریں گے کہ ووڈ کاؤنٹ کس طرح ہوتے ہیں اور ووڈ کاسٹ کس طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پروسس کو یا اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں سنگل ٹرانسفریبل ووڈ سسٹم ٹھیک ہے اس میں ہر جو جو پروینشل اسمبلی کا میمبر ہوتا ہے اس کو بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے اور اس بیلٹ پیپر پر جیسے کہ میں نے شوک کیا ہوا ہے اس طرح کہ اپنے پریفرینسز نام لکھنے ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنے پریفرینسز لکھنی ہوتی ہے فر ایسامپل یہ ایک خاص بندے کا میں نے اٹھا لیا وہ اس حساب سے اپنے پریفرینسز لکھ رہے ہیں میں نے پاکستان کی ایک ٹیم اگزامپل کے طور پر اٹھائی ہے ٹھیک ہے ایک بندے نے لکھ لیا کہ میں فخر زمان کو پہلے نمبر پر بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ لازمی بنے اس کے بعد حسن علی کو اس ساری اس نے لسٹ میں نام لکھنے ہوتے پریفرینسز کے حساب سے اب یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نے سارا فیل کرنا ہوتے کوئی بندہ ایک نام بھی لکھ سکتا ہے اور اس کا پریوریٹی فرس پریوریٹی پہ وہ بندہ ہو جائے گا کوئی دو بھی لکھ سکتا ہے جتنے اس کے پریوریٹیکل پریوریٹی سے بندے کھڑے ہوں گے اس حساب سے وہ سارے نام لکھے گا جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ لازمی پڑے اب یہاں سے آگے توڑا سا پروسس کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اپنے توڑا سا بس توڑا سا یہاں پہ اپنے فوکس دینا ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی اتنی اس میں روکٹ سائنس ہے نہیں لیکن ہلکا سا یہ یہ کمپلیکیٹڈ تو اب الیکشن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پاکستان کے ٹیم میں نے بنائی تھی یہ وہ بندے ہیں جو خیبر پخت انخواہ سے سینیٹر منتخب ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ریزلٹ پہ بات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چارٹ میں کیا چیزیں ہیں پہلی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹو کلرز ہے جو محرون ہے یہ شو کر رہی ہے کہ ٹوٹل ووٹ ایک بندے نے کتنے حاصل کیے اور جو یلو ہے یہ شو کر رہی ہے کہ کتنے ووٹ اور چاہیے اس کو سینیٹر بننے کے لیے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کیپی اسمبلی سے ہم نے فائنڈ کیا تھا کہ سکسٹین بندے سکسٹین ووٹ چاہیے ہوں گے ایک کینڈیڈیٹ کو سینیٹر بننے کے لیے تو جب ہم نے فرس پریورٹی کاؤنٹ کیا پہلے ہم کریں گے یہ کہ فرس پریورٹی پہ کو کاؤنٹ کریں گے کہ کس کس کا نام کتنی بار فرس پریورٹی پہ لکھا گیا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو علی کا نام ہے نائنٹین بندوں نے فرس پریورٹی پہ لکھا ہے مزبہ کا نام جناب ففٹین بندوں نے لکھا ہے شیب ملک کا نام کیونکہ اس نے سکسٹین ووٹ حاصل کیا بلکہ اس نے سکسٹین سے زیادہ ووٹ حاصل کیا تین ووٹ اس نے ایکسٹرا حاصل کیا ٹھیک ہے اور شاہد افرید ہے یہ لاسٹ میں آگیا اس نے تین ووٹ صرف حاصل کیا فرس پریورٹی میں میں بات کر رہا ہوں تو اب کیوں گا کیا یہ جو علی ہے یہ سینیٹر بن گیا اس نے سکسٹین ووٹ حاصل کر لیا ہے اور جو اس کے تین ووٹ سے اس کو ایکسائٹ پہ کر لیں ٹھیک ہے ابھی وہ ختم نہیں ہوئے اور جو شاہد افریدی جو لاسٹ میں آئے اس کے بھی تین ووٹ ہے شاہد افریدی الیمنیٹ ہو جائے گا وہ نکل جائے گا باہر ریس سے اور علی وہ تو سینیٹر بن گیا اب جو شاہد افریدی کے تین ووٹ ہے ٹھیک ہے اور جو علی کے تین ووٹ ہے اس کو ہم بلس کریں گے سکس ووٹ آئیں گے اور سکس ووٹ باقی سب پر ڈیوائیٹ کریں گے کس حساب سے ڈیوائیٹ کریں گے سمپل سی چیز ہے سمپل چیز یہ ہے کہ مزبہ شویب ملک فخر زمان جتنے بھی بیچ میں بابر آزم تک ان بندوں کو ہم دوبارہ بیلٹ پیپر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان بندوں کے نام کتنے لوگوں نے سیکنڈ پراریٹی پر لکھے ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ پراریٹی پر ہم جب دیکھیں گے تو اس پرپورشن کے حساب سے یہ ووٹ ان میں ڈیوائیٹ کر لیں گے اگر مزبہ کا نام ففٹی پرسنٹ لوگوں نے سیکنڈ پراریٹی پر لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تین ووٹ مزبہ کو مل جائیں گے شویب ملک کا نام فور ایزامپل بیس پرسنٹ لوگوں نے لکھا ہے تو اس کو ایک آدھا ووٹ اس کو مل جائے گا ان چھے میں سے جو ایکسٹرہ بج گئے چھے کون سے ووٹ تھے جو علی نے ایکسٹرہ تین حاصل کیے تھے اور جو شایدہ فریدی الیمنیٹ ہو گیا ریس سے باہر ہو گیا اس کے تین ووٹ تھے ان سب پہ ڈیوائیٹ کریں گے ڈیوائیٹ اس طرح ہوں گے کہ سیکنڈ پراریٹی پہ جتنی پرسنٹیج سے ان کا نام لکھا گیا اس پرسنٹیج سے ہم ان پہ ووٹ ڈیوائیٹ کریں گے اب جو شایدہ فریدی تھا وہ تو نکل گیا رول کے مطابق اور جو علی تھا وہ سینیٹر بن گیا اور جب ہم نے وہ جو چھ ایکسٹرہ ووٹ تھے اس کو ہم نے ڈیوائیٹ کیا تو ہمارے سامنے ریسلٹ کیا آیا ہم نے وہ چھ ووٹ کس حساب سے ڈیوائیٹ کیے کہ ان بندوں کے جو بندے رہ گئے تھے ان کا نام سیکنڈ پراریٹی پہ کتنے بندوں نے لکھا تھا تو ریسلٹ ہمارے سامنے ہے مزبہ نے جب اس کے وہ جو ایکسٹرہ ووٹ ہم نے اس میں ڈالے تو مزبہ کے ووٹ نائنٹین بن گئے شویب ملک کے ووٹ ففٹین بن گئے فخر زمان کے تقریبا ترٹین اور لاسٹ پہ آگئے بابر آزم بابر آزم کو چار ووٹ ٹھیک ہے چار ووٹ ٹوٹل مل گئے اب رول کے مطابق ونس اگین مزبہ ہے وہ سینیٹر بن گیا کیونکہ اس نے سکسٹین ووٹ حاصل کر لیے اور اس کے ایکسٹرہ پھر سے تین آگئے اور جو بابر آزم ہے اس نے چار ووٹ حاصل کیے اب چار پلس تین یہ سات ووٹ ہو گئے ٹھیک ہے بابر آزم الیمنیٹ ہو جائے گا اور مزبہ سینیٹر بن جائے گا اب جو یہ سات ووٹ یہ دوبارہ سے جو بیچ میں شویب ملک فخر زمان سرفراز تکے ان پر ڈیوائیٹ ہوں گے اور رول کے مطابق کس طرح ڈیوائیٹ ہوں گے اس پرسنٹیج سے ڈیوائیٹ ہوں گے جس پرسنٹیج سے ان بندوں کے نام ترڈ پریاریٹی پہ لکھا ہے اگر شویب ملک کا نام ففٹی پرسنٹ بندوں نے ترڈ پریاریٹی پہ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ہے یا آٹھ ہے ان ووٹ کا ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ ووٹ کس کو مل جائیں گے شویب ملک کو مل جائیں گے اور اگر فخر زمان کے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بندوں نے لکھا ہے تو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کے حساب سے ان ساتھ یا آٹھ ووٹوں میں سے اس کو اتنے ووٹ اتنے ووٹ مل جائیں گے اور اس طریقے سے یہ سائیکل چلتی جائی اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا وہ جو ساتھ ایکسٹرا ہمارے پاس ووٹ آئے تھے وہ ہم نے ڈیوائیٹ کر لیے جو بیچ میں جتنے بندے تھے ٹھیک ہے کس حساب سے ڈیوائیٹ کیے کہ ترڈ پریورٹی پہ ان کے نام کتنی بار لکھے گئے ہیں اس پرسنٹیج سے ہم نے ڈیوائیٹ کر لیا اور ہمارے سامنے ریزلٹ کیا آگیا شویب ملک ریسیفڈ سیونٹین ووٹ فخر زمان ففٹین اور لاسٹ میں آگئے سرفراز جس نے پانچ ووٹ حاصل کر لیے اب وانس اگین کیا ہوگا رول کے مطابق جو لاسٹ میں بندہ آئے گا وہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا اور اس کے جو پانچ ووٹ ہے وہ بینک میں چلے جائیں گے اور جو فرس پہ بند آیا ہے شویب ملک وہ سینیٹر بن جائے گا اور اگر اس نے ایکسٹر کوئی ووٹ لیے وہ بھی بینک میں چلے جائیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ایکسٹر ووٹ آ جائیں گے اس بار پھر سے سکس ووٹ آ جائیں گے اور یہ جو سکس ووٹ ہے یہ پھر سے بیچ میں جتنے بندے آئیں گے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے کس حساب سے ڈیوائیڈ ہوں گے اب اب ہوگا یہ کہ فورت پریارٹی پہ جو فخر ہے آمیر ہے عمر اکمل ہے شاہین شاہ ہے کہ فورت پریارٹی پہ ان کے نام کتنی بار لکھے گئے ہیں اگر 50% بندوں نے فخر زمان کا نام فور ایزامپل فورت پہ لکھا ہے تو اس کو اس حساب سے 3 ووٹ مل جائیں گے اسی پرسنٹیج کے حساب سے آمیر کو ووٹ مل جائیں گے اب نیکس ٹائم جب ریزلٹ آئے گا تو کیا ہوگا فخر most probably سینیٹر بن جائے گا پھر سے ٹھیک ہے اور جو شاہین شاہ ہے وہ الیومیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر سے جو ووٹ بچیں گے ٹھیک ہے شاہین شاہ کے تو بچی جائیں گے وہ کس پہ ڈیوائیڈ ہوں گے وہ آمیر اور عمر اکمل پہ 5th پریارٹی لسٹ کے مطابق جتنی بار ان کا نام 5th پریارٹی پہ لکھا گیا ہے اس حساب سے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آمیر بھی سینیٹر بن جائے اور عمر اکمل نکل جائے گا تو یہ پورا پروسس تھا جو میں نے بتایا ٹھیک ہے اگر آسان الفاظ میں میں ایک سینٹنس میں اس کو سم اپ کروں تو ہوتا کیا ہے کہ جو فرس بندہ آتا ہے سکسٹین ووٹ لیتا ہے وہ سینیٹر بن جاتے اس کا ایک جو ایکسٹرا سیٹ ہے ووٹ ہے وہ کہاں چلے وہ بھی بینک میں چلے جاتے اور وہی جو سارے جتنے ایکسٹرا ووٹ آیا ہوتے وہ سب پہ دوبارہ سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے کس حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے پریارٹی لیسٹ کے حساب سے جتنی بار ان کا نام 2nd پریارٹی ہے 3rd پریارٹی ہے 4th پریارٹی پہ لکھا گیا ہوتا ہے اس پریارٹی پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے تو آپ لازمی کمنٹ کیجئے میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ کو سیٹسفائی کر سکوں آپ کو جواب دے سکوں اللہ حافظ